ہیلو دوستو میرے ایک نئی بیڈیو میں آپ کا فٹسے سواگت ہے دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں پیلے دانتوں کی کیسے ان کو موتیوں جیسے ہم چمکا سکتے ہیں گھر کے بنے ہوئے سامان سے یعنی جو ہمارے گھر میں اپلپ دوتے ہیں اسی سامان سے کیسے ہم اپنے ان کو چمکا سکتے ہیں تو جانتے ہیں دانتوں پر جمعے پیلے پلاک کو جن سے ساف کر دیں گے دی سینوں کے دو تین منٹ کے اندر اس کو لگا لو اور موتیوں جیسے چمک اٹھیں گے آپ کے دانت کیا کیا ہو پائے ہیں اس کے بارے میں ناریل کے تیل میں موجود لارک ایسیڈ دانتوں میں پلاک پیدا کرنے والے ویکٹریہ کو ختم کر کے انہیں سفید بنانے میں مدد کرتا ہے آپ کی چہری کی خوبصورتی آپ کی پیاری سی اسمائل میں جلکتی ہے حالانکہ اگر اسمائل کرتے ہی پیلے دانت نجر آ جائیں تو سرمندگی کا قارن بن جاتا ہے اکثر کئی لوگوں کو سکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اورل ہیلتھ کا خوب دیان رکھتے ہیں اس کے بابزود ان کے پیلے دانت نجر آتے ہیں یہ ہر روز صحیح طریقے سے برس کرنے کے بعد بھی دانتوں پر جمع پیلا پلاک صاف نہیں ہو پاتا وہیں ہم بات کریں کانفیڈنس میں کمی آ جاتی ہے اگر آپ بھی اسی طرح سمسیہ سے پریسان ہیں اور اس طرح سمسیہ سے گرست ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کچھ آسان طریقے اپنا کر آپ بھی اپنے پیلے دانتوں سے چٹکیوں میں چٹکا رہا پا سکتے ہیں اس آرٹیکل میں ہم ایسے باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے لئے کارگر ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پلاک پلاک ویکٹیریا کی ایک چپ چپاتی پرت ہوتی ہے جو ادھکتر لوگوں کے دانتوں میں مسودوں پر بن جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں پیلے پن دانتوں میں سڑن مسودوں کی بیماری اور اورل ہولت جیسی جڑی ہوئی کئی دوسری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج جانتے ہیں بیکنگ سوڑا نیبو دکھائے گا آپ کو موتی جیسے دانت اس کے لئے ایک چھوٹا سا چمچ بیکنگ سوڑا لیں اور اس میں ایک چمچ نیبو کا رس ملا لیں اب ٹوٹ برس کی مدد سے اس پیشٹ سے دانتوں کی صفائی کریں اس کے بعد اسے دو تین منٹ کے لئے دانتوں پر لگا چھوڑتا ہے پھر تھنڈے پانی سے کھلا کر کے دانتوں کو چمک دار بنانے کے لئے بیکنگ سوڑا کافی اثر دار مانا جاتا ہے بیکنگ سوڑا کا نیچر ایسیڈ ہوتا ہے اسے ایسے ہی موں میں رکھ کر ایسیڈک پی ایچ کی سنتولن میں بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے وہیں نیبو دانتوں کے پیلہ پن کو کم کرنے کارگر ہے ناریل کا تیل ناریل کے تیل بہت اثر دار ہے دانتوں کے پیلے پن سے نیجات پانے کے لئے ناریل کا تیل بھی اثر دار ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنی انگلیوں ناریل کے تیل کو دانتوں پر رگڑیں اور پریابت ماترہ میں کھلا کر لیں آپ چاہیں تو اس کے بعد برس کبھی کر سکتے ہیں ناریل کے تیل میں موجود لورک ایسیڈ دانتوں میں پلاک پیدا کرنے والے ویکٹیڑیا کو ختم کر انہیں سفد بنانے میں مدد کرتا ہے اب دوسرا اوپائی کیا ہے سنتری کے چھلکے سے دور ہوتا ہے پیلاپن دانتوں کو ساف کرنے کے لئے سنتری کے چھلکوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ان چھلکوں کو کچھ سمیہ کے لئے دھوپ میں سکھا لیں اب سوکھی ہوئے چھلکوں کو پاودر بنا کر تیار کر لیں اس پاودر کو پانی کے ساتھ ملا کر پشٹ بنائیں اور برس کے ساتھ مدد سے دانتوں پر اچھے سے ملیں دانتوں سے پیلاپن دور میں یا پاودر بہت جلد اثر دار دیکھتا ہے وہی اگر آپ نیمت طور پر اس کا طریقوں کو اپناتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے دانتوں سے پلاک یعنی پیلاپن ختم ہو جاتا ہے اب کیا ہے باڈی میں بیٹامین ڈی کیلسیم کی کمی نہ ہونے دیں ان سب کے لئے آپ کو دھیان رکھیں کہ آپ کے سرے میں کسی بھی پرکار کی کیلسیم کی کمی نہ ہو دانتوں کو سوست بنائے رکھنے کے لئے کیلسیم بہت جروری ہے اس کے ساتھ ہی اپنے کھان پین میں بیٹامین ڈی اپیوکت چیزوں میں سامل کرنا بھی بہت جروری ہے دوستو بہت فائدی مند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو اپائے بتائی ہیں یہ بہت ہی کارگر ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دیلی روٹین میں ان چیزوں کو جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو دیلی آپ روٹین میں لائیے صبح صبح آپ جب بھی کلہ کرتے ہیں آپ ان کو بیکنگ سوڑا اور نیوو اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب کا استعمال آپ کریے چاہے تو آپ انگلی سے کر سکتے ہیں چاہے تو آپ دان برسی کر سکتے ہیں لیکن صبح صبح آپ کو دیلی اس کا استعمال کرنا ہے پھر کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے دانت موتی جیسے چمک گئے ہیں یہ بہت ہی کارگر اور بہت ہی اچھا ہو پائے ہیں دوستو آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں اور اسی طرح میرے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریں جس سے کہ میں آپ کو اس طرح کی نئی نئی جانکاری نئی نولیج نئی 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 ویڈیو آپ کے لئے اسی طرح اپنے چینل پر لاتا رہوں اور آپ کو ایک نئی نئی جانکاری دیتا رہوں دنیواد